موننگ تو میں سید حلیم زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور وقت کا خیال لگتے ہوئے اپنے بات سامنے رکھیں حاضرین سلام علیکم خوشہ نصیب کہ آج کا یہ خوبصورت دن یہاں ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے کہ جو پوری دنیا میں ہندوستان کا مستقبل بن کے ہمارا نام روشن کرنے والے ہیں اور جب نوجوانانان اس سمت میں جانے لگتے ہیں جسے پوزیٹیوٹی کہتے ہیں علم کہتے ہیں نالج کہتے ہیں تو یقین جانئے کہ ہم لوگ کامیابی سے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ تعلیم کو لے کے چونکہ میں گائیڈینس فاؤنڈیشن سے ہوں اور ڈراب آؤٹ بچے اور جو لوگ تعلیم سے پچھ رہے ہوئے لوگ تھے وہ ان تمام بچوں کے لئے جو پلاننگ ہم کر رہے تھے کہ ان کو کیسے پھر سے ایک کانٹینیوز کیا جائے کہاں لائے جائے تو بہت سے سکولوں کا ایک سیدھا سا ایک فنڈا ہے بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے جو کمزور ہیں انہیں نیچے کلاس میں ڈال دیا جائے اور پڑھایا جائے یہ ایک سسٹم ہے لیکن اے آئی سی یو جو ایک کانسپٹ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنی شاہی نے کریمی اور اس میں سب سے بڑی چیز میں بڑا متاثر ہوا جناب بشیر قاضی صاحب سے کہ وہ ایک اتنی بڑی چیز کو لے کے یہاں موجود تھے جو بدر سے یہاں تک پہنچی اور میں بشیر صاحب سے ان کے نام سے بھی بڑا متاثر ہوا چونکہ ہمارا تعلق ہے بشیر کہتے بھی بشارت دینے والے کو ہیں ایک ایسی بشارت ایک ایسی خبر کے ساتھ کہ وہ لوگ وہ اسٹوڈینٹ جو تعلیم سے پچھڑے ہوئے ہیں انہیں ہم پھر سے آپ کے برابر لاکے کھڑا کر دیں گے بشیر صاحب موجود تھے اور نام یہاں تمامی لوگ مخصوص ہیں بالخصوص وہ والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں بالخصوص وہ اسٹوڈینٹس جو یہاں موجود ہیں اور جن کو عزاز دینا ہے یہاں جنہوں نے اپنے کلاسس میں نمائیہ نمبر حاصل کی ہیں یہ پروگرام بالخصوص ان لوگوں کے لئے ہے میں شاہین ایکڈیمی کا اس لئے بھی شکر اوزار ہوں کہ وہ ایسے دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہے بشیر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ پوری دنیا کوویٹ میں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ پوری دنیا اگر چاہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کوئی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں پوری دنیا کے نظام ہے تو ایک ایسا وائرس جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا پوری دنیا کو سیلٹ کر سکتا ہے بند کر سکتا ہے کوویٹ آپ نے دیکھا ویکسین اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں لیکن یقین جانیے جو شہر علم نے ہمیں بتایا باب الیلم نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں ان بیماریوں سے بھی سب سے زیادہ معاشرے کے لئے جو سب سے خطرناک بیماری ہے اس کا نام جہالت اور وہ قبیلے ہمیشہ تاریخ سے ہمیشہ کے لئے بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے جن کا تعلق علم سے نہیں رہا اور علم ایک زندگی ہے ایک روشنی ہے حیات ہے اور جو اس مشن میں شامل ہے یقین جانیے وہ لوگ کامیاب ہیں اور ایک کامیابی کا ایک سلسلہ ہے شاہین اس میں تمام ایسے لوگ جو ڈرپ آؤٹ ہیں آپ کے آس پاس لوگ ہیں گائیڈینز فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتا ہے ہم لوگ شاہین ایکڈیمی کے ساتھ پیچپ کیے ہوئے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو علم دیا جائے اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایک اچھی زندگی جی پائیں اور ایک معاشرہ بھی ایک گھر بھی یہ صرف چار مصرے بطور خاص پہلے دو شہر کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا کسی چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا یہ علم کی وہ شمہ ہے جو بدر سے روشن ہوئی اور جہاں جہاں جلا دی جائے گی یقین جانئے روشنی کرے گی آگے جائے گی اور بالخصوص میں تو خود سننے کے لئے آیا ہوں یہاں جناب سعید صاحب تشریف فرما ہے چونکہ علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس وینٹس کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ سعادت ہوتی ہے اور سعید صاحب یہاں انٹرنیشنل موڈیویٹر یہاں موجود ہیں یہ میرے لئے ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم سب لوگوں کے لئے بھی مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی ہدایت و روشن سے تعلق ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ سے جڑتا ہے اور ان کی ہدایت جناب انجم صاحب یہاں تشریف فرما ہے انجم وہ ستارہ جو کہیں نہ کہیں رہبری کرتا ہے رات میں بھٹکے ہوئے جتنے بھی ملا ہوتے ہیں وہ راہ دیکھنے کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد راہ تیہ کرتے ہیں اور ہمارے انتخاب صاحب انتخاب بھی طبی ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کر لیں اور وہاں تک پہنچیں ان تمام چیزوں کو اور یاسبین صاحبہ آخر میں جب ایسا معاشرہ تیار ہو جائے تو پھر خوشبودار معاشرہ تیار ہو جاتا ہے وہ تمام شاہین نے یہاں ایسے گل چنکے رکھے ہیں یقین جانئے اور حسن صاحب حسن حسن کا تعلق حسن سے وہ خود خوبصورت ہے ان کا وی آف ٹاکنگ اور ان کے حوالے سے جو ماشاءاللہ سے جو پریزنٹیکشن سوئیں یہ قابل مبارک بات ہیں بس پھول کا اور سورج کا اپنا انٹریکشن کیا ہوتا ہے چونکہ میں خود ایک انٹرنیشنل پوئیٹ بھی ہوں تو یہ چار مصرے اجازت ہو تو بس آخری دوسرا منٹ میرا ہونے والا ہے میں اپنے سنا رہا ہوں یہ چاند کو بننے سورنے کی ضرورت کیا ہے اپنا انٹریکشن خود ہوتا ہے چاند کو بننے سورنے کی ضرورت کیا ہے پھول کو اتر لگانے کی ضرورت کیا ہے اور ان کے آنے سے شائن کیلئے ہیں یہ ان کے آنے سے ہوا جگ میں اجالا ہر سو اب ہمیشہ مجلانے کی ضرورت کیا ہے اب ہمیشہ شکریہ شاہین کا آپ لوگ ان سے چھوڑیے کامیاب جزاک اللہ خیر کامیاب